اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے سافت ویئر میں ایکسپینسز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جب ہمارا کروبار رن ہو رہا ہوتا ہے جب ہم چیزیں پرچیز کر رہے ہوتے ہیں سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ان ساری ایکٹیوٹیز کے دوران میں ہمارے ایکسپینسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایکسپینسز کیسے ایڈ کریں گے ہم نے یہاں پہ ایکسپینسز میں آنا ہے ایکسپینسز کے اوپر کلیک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایکسپینسز کی کیٹگری کو آپ نے بنانا ہوتا ہے ایکسپینسز کی کیٹگری کیسے ایڈ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ایکسپینسز کیٹگری کے اوپر آ کے آپ نے یہاں پہ آفیس ایکسپینسز اور سیلری جیسے کے بن چکے ہیں آپ نے اسی طریقے سے آپ نے مختلف اپنی کیٹگری جنا لینی ہے کہ آپ کے جو ایکسپینسز ہو رہے ہیں وہ کس کس کیٹگری کے ہو رہے ہیں فار ایکسپینسز سیلری کے ہو رہے ہیں آفیس ایکسپینسز ہیں اس کے علاوہ آپ کا بل ہے مختلف قسم کے وہ کر سکتے ہیں ایڈ ایڈ سب کٹگری سب کٹگری بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کی مطلب آپ ایک کٹگری یا اس کے ساتھ اگر آپ کو سب کٹگری کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایکسپینسز کی بنا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے کہ اب آپ نے ایکسپینس اپنا ایڈ کرنا ہے تو آپ نے ایڈ ایکسپینس پہ آنا ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے کٹگری سب سے پہلے بنانی ہوتی ہے ہمارے پاس جو ایکسپینس ہو رہے ہیں ہماری شاپ پہ وہ کس کس کیٹگری کے ہو رہے ہیں وہ کیٹگری آپ نے پہلے ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد جب بھی آپ کو ایکسپینس ایڈ کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ ایکسپینس پہ آنا ہے یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کس لوکیشن کا یہ ایکسپینس ہے پھر اس کے بعد یہ تو آپ بائی ڈیفالٹ جو آپ کی لوکیشن ہے وہی آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ ایکسپنس کیٹگری کے یہ جو آپ ایکسپنس کر رہے ہو کیا ہے یہ سیلری ہے یا اوفیس ایکسپنس ہے یا کیا چیز ہے آپ فار ایکزمپل سیلری کرتے ہو اس کے بعد اگر اس کی کوئی سب کیٹگری بھی ہوگی تو وہ بھی آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہو ویسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ریفرنس نمبر دینا ہے ادروایز آپ اس کو کالی چھوڑ دیں یہ آپ کو کپیوٹر خود جنریٹ کرے گا کس تاریخ کو آپ یہ ایڈ کر رہے ہیں ایکسپنس اور یہ کس کے لیے ہے یہ میسٹر اخلاق ہے مشرف ہے آتف ہے یہ کس کے لیے آپ یہ ایکسپنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا فار ایکزمپل ہم نے میسٹر آتف کو یہ سیلری دی ہے ایکسپنس فور کنٹیکٹ اگر آپ کا کوئی کنٹیکٹ ہے یعنی اگر آپ کا کوئی کسٹمر یا سپلائر ہے اس میں سے کسی کے لیے ہو رہا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ادروایز اس کو آپ خالی چھوڑ دیں کر سکتے ہیں تاکہ ان فیوچر آپ کو اس کی ضرورت اگر پڑے تو آپ کے پاس اس کا پروف ہونا چاہیے اس کے بعد کتنی اماؤنٹ ہے میں اس کو پانچ ہزار دے رہا ہوں اس کے بعد ایکسپنس نوٹ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ اپنے مرضی سے کہ بھئی یہ میں نے فلان آتف بھائی کی جو سیلری تھی یہ میں نے فلان بندے کے ہاتھ میں دے دی ہے جو بھی آپ ادھر ایکسپنس کا نوٹ لکھنا چاہیے وہ لکھ سکتے ہیں اس ریفنڈ اس کو آپ نے انچیک کی رہنے دے رہا ہے ریکرنگ انٹروال کیا ہوتا ہے اس ریکرنگ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو سیلری ہے یہ آپ اس کو آپ اگر ریگولر بیسز پہ جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ریکرنگ پہ آپ چیک کر دیں گے تو یہ اسی تاریخ پہ یا ہر ویسال کے طور پہ اب میں اس کو ریکرنگ کرتا ہوں یہ ریکرنگ انٹروال پوچھے گا کہ یہ کتنے دنوں بعد یہ دوبارہ یہ ایکسپینس آپ کا آٹومیٹک لی جو ہے نا خود بخود ہی یہاں سے کٹ دیا کرے مثال کے طور پہ سیلری آپ دیتے ہو ہر پانچ تاریخ کو تو آپ ریکرنگ کر کے ریکرنگ انٹروال یہاں پہ کر دوگے مثال کے طور پہ تیس دن کا کر دیتے ہو یا پچیس دن کا کر دیتے ہو جتنے دنوں کا بھی آپ کرو گے یا جتنے مہینوں کا آپ کرو گے یا جتنے سالوں کا کرو گے اس کے بعد یہ آپ کا جو ایکسپینس ہے یہ آٹومیٹک خود کٹتا رہے گا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو یہ نہ کریں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایمپلائی جو ہے وہ کسی بھی وقت چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کو یہ ریکرنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آگے پھر اگر ریکرنگ ڈالیں گے تو پھر یہ نمبر آف ریپیٹیشن بھی پوچھے گا کہ آپ کے یہ ریکرنگ کتنی ہونی چاہیے یہ مثال کے طور پر وہ لڑکا آپ نے چھے مہینے کے لیے رکھا ہے تو یہاں پہ آپ ریپیٹیشن چھے لکھ دیں گے کہ یہ چھے بار یہ خرچہ یہ سیلری والا جو ہے وہ ہمارا کٹے لیکن آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ والی لائن آپ نے بلینک چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پیمنٹ ٹھیک ہے نا یہ تو ہم پیمنٹ ابھی ہم نے پیمنٹ کی نہیں ہے یہ ہم نے یہ بتایا کہ یہ پانچ ہزار ہم دے رہے ہیں ابھی ہم نے پیمنٹ اس کی نہیں کیا ہے اب یہاں پہ ہم آئیں گے پیمنٹ پہ کہ ہم نے اس کی پیمنٹ جناب کرنی ہے پانچ ہزار فار اگزمپل ٹھیک ہے نا اور وہ پیمنٹ آپ نے اکاؤنٹ کے تھرو کرنی ہے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے کرنی ہے تو جیسے ابھی میرے ایزی پیسہ میں پانچ لاکھ چونتی سہزار دو سو پڑا ہے جیس کیش میں چار لاکھ پچھانوے زار سات سو ہے اور میزان بینک میں پانچ لاکھ روپے پڑا ہے ٹھیک ہے اب میں اگر ان سے کروں گا تو یہ میرے ان اکاؤنٹ سے کر جائے گی اور اگر میں کیش رہنے دیتا ہوں تو پھر یہ ہمارا جو ہمارا سوفیر ہے یہ ہمارے کیش سے جو آج ہم نے سیل کیا ہے اس کیش سے یہ ہمارا ایکسپنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پیمنٹ نوٹ لکھنے کے بعد جیسے آپ سیو کرو گے تو آپ کا ایکسپنس جو ہے وہ آج کا ایڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے جب آپ بجلی کا ویلد ہو گئے یا جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہو گے آپ صرف ایڈ ایکسپنس پہ ہو گے اور اپنا ایکسپنس ایڈ کر دیا کرو گے لسٹ ایکسپنس میں کیا ہے کہ آپ نے جو بھی ایکسپنس آج کے دن کے کیے ہوئے ہیں یا جو بھی آپ نے ایکسپنس کیے ہوئے ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ریفرنس نمبر آئے ہوئے ہیں اور آگے اس کا بتایا گیا کہ یہ سیلری ہم نے دیا اور اس کا ہم نے نہیں بتایا کہ یہ کیس کٹیگری کا ہے ہم نے ایسی کر دیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ٹوٹل تریپل سو جو ہے نا پاون سو یہ اور سو روپیا وہ تریپل سو روپیا آپ کا ایکسپنس میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے نظیر آپ وہاں سے ایڈ کرنے کی بجائے ایکسپنس کو جہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم سیل یا پرچیز ہم یہاں سے ایڈ کر لیتے ہوتے ہیں شاٹ میں تو اسی طریقے سے آپ اپنا ایکسپنس بھی یہاں سے شاٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گئے ہو کہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے اکاؤنٹس کو کیسے منیج کرتے ہیں